اور میرا شہر تو عدوی جانا جی کے لیے دل تیری یاد میں ہوا اتنا آوارہ ہے دیوہ دل تیری یاد میں ہوا اتنا آوارہ ہے کیا کبھی جوس پی کے خالی ڈبے کا پٹاخہ مارا ہے جانا پیلت نہیں کلیر کر دیجئے کیا آپ نے ایسا کبھی کیا ہے نہیں کیا ہوا بڑا مزہ اندھا جیگین کرو کیونکہ جدو جسی جوس پیلنے میں دبا پہ لے مہر بھائی بھرگان دھتاز آفرے جدوہ تسی پٹاخہ مار دے ٹھاک ستینجدہ ہو جاندہ جیگین مہر آپ نے کیا ہوا یہ ہے بہت کیا ہوا جانا آپ نے باقی میں کبھی یہ نہیں کیا نہیں کیسے کرتے پٹاخہ بڑا مزہ آتا ہے بڑا ایک بچپن میں کرتے تھے چلو یہ میں گھر جا کے ٹرائے کر بات وہی ہے کہ بچپن میں یہ آپ اور میرے جیسے اور آپ جیسے فارق لوگوں نے کیا ہوگا آپ تو بچپن میں ایکٹنگ کر رہی ہیں میں تو کام کر رہی تھی پیسے کماری تھی یہ بیسے ایک کمال ہے جانا کتنے سال ہوگے کبھی گنا مجھے اس اکٹوبر اڈائک یہ 2018 کا جو اکٹوبر 5th اکٹوبر ہوگا اس میں مجھے 25 سال ہو جائے گی اوہ 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 پٹاخہ ہی نہیں مارے بچپنے سال پہلے پہلی بار جس کامرے کے سامنے اپنا مدار ہوئی ہوں گی ہا وہ اتنا بڑا تھا تو اب تو سائس نے کسی ترقی کی اس فیلد میں اب تو اتنے سے ہوگے وہ اتنا تھا آپ کے سامنے کیمرے کہاں سے کہاں پہنچ گئے مطلب ایکچلی میں اب سوچیں وہ اتنے بڑے پی ٹی وی کے کامرے اور اس کے بعد اب اتنے اتنے اپ تو خیر موبائل کے اندر بڑی فور کے اور کیا کیا آرہ ہے فچی سال پہلے can repayس ہی انت سے بے کھو ہم داڑی نکلا آئی ہے نہیں مگر ایکچلی میں بڑا ایک آپ کے سامنے سکی آیا ہے ڈکوٹا فننگ میں خالت سے ہے ہالیوڈ کی ہے آپ کو اس طرح تقریباں ہو چکی ہوئی ہے پاکستان کیا آپ ڈیکوڈا فیننگ ہو چکی ہوئی ہے میں خان سے فیصل قریشی کے پچیس سال مشکل سے ہوئے آپ کے پچیس سال کے تو رام کی ہوئے رام کیا رام نہ بولو آجی جڈے پیارے لگ رہے ہیں منو اپنی منگیتر لگ رہے تھے یا رما آپ کیا کر رہی ہیں ایکسرسائز کرتی ہوں باقی میں ہم جاتے نا یہ وڈا ساپ جوکے نا ناغن جینجنی کرتے ہیں میری وہی ایکسرسائزیں کسن سے اتنی ہیل پہن نی پڑتی ہے ایسے یہ تو بتایا نا یہ جو ناغن کے بارے میں لگتا ہے آپ یہاں پہ ایک تو فین بیٹھے ہیں جو ناغن دیکھتے ہیں بہت شوق سے ایک دو نہیں کافتی یہ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں اچھو کلنا مزے کی بات ہے کہ جہاں کہ یہ بھی جاؤں یہ اکثر سودا وغیرہ خریدنے کی جو ریسپانسبلیٹی وہ میرے پہی آتی ہے بیٹاس چھوٹنگ سے واپس آتے ہوئے ٹھوٹ سے پکڑتی لیا نا اسے اکثر یہ مجھا آواز کرتی ہے وہ ایک ناغن جاری ایک ناغن ناغن اے وہ یہ ایک ناغن ناغن اوے یائار میرے کیارکر کے نام پاشی ہے ایے الب چال می پاسی آپ میں اتنا فین ہیں ناغن ڈرامہ دیکھ کے ان وہ تvers آپ گتے ہیں میں انہوں کہا رہا ہوں جانا ہلا کرے ہیں ٹھوڑے گائی ویسے جانا یہ'dیتے ش profzed ٹھوڑ دیکھے تو کیسا رہا ہے یہ سامپوں کے ساتھ یہاں بہت ڈیفرنٹ بہت ہی امیزنگ اسلی سامپ کے ساتھ آپ نے کیاپ میں یہ سارے اسلی سامپ ہے سارے جو میرے اوپر ڈالتے ہیں وہ ازدہے بڑے بڑے سے وہ بھی اسلی ہیں اور جو دائے بائے رکھے ہوتے ہیں وہ بھی اسلی ہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کل پر سو وہ پدری الیکٹریشن آیا ہے وقت گھر پہ وہ بلپ فیوز ہو گئے تھا سوچھ ٹھیک کرنے کے لیے آئے بات ہے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا دیکھو صحیح سے کام کرنا نہیں تو تمہیں پتا ہے نا میں کون ہوں تو آپ یعنی کی تو اچھا دھمکیوں بھی دینی شروع ہو گئی کہ اچھا ان کو لوگوں کو لگتا ہے عام لوگوں کو لگتا ہے یہ سامپ میرے اپنے ذات نہیں ہے اور میرے پاس ہوتے ہیں تو وائی شوڈ آئی ناٹ تل دیم 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 مگر آپ کو کوئی ایرٹیشن یا کوئی ایسی کوئی آپ کو وہ نہیں ہے فوبیا نہیں ہے سامپ کو پکڑنا ہے کچھ ایسا یار وہ آپ کا نا سنس کر لیتا ہے فیر کیونکہ وہ آپ کی اوپر اگر پھر رہا ہے تو وہ آپ کی ہارٹ بیٹ سے آپ کا جو خوف ہے نا وہ سنس اب اس کو اردو نہیں آتی اس کو انگریز نہیں نہیں آتی اس کا تو کان بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی جان کو خطر آئے اچھا سو پرابلم مہاں سے شروع ہوتی ہے تو اگر آپ اپنی ہارٹ بیٹ کو اپنے آپ کو کام رکھے نورمل رکھے تو وہ آپ کو کچھ نہیں گئتا بات انہیں یہ اتنے جو ریکوائرمنٹس آپ نے بتا دی ہیں کہ یہ کریں وہ کریں سامپ کے ساتھ میرے خیال سے میرے ساتھ تو ہمائیوں سے رمضا باسی بہتر ہے بات سیت کر کے سمجھتے سکتا ان کو مسئلے کہتا یہ آسانی کس پر سا لگی سامپ کے ساتھ ایکٹنگ کرنے میں یا جو پیچھے اتنے ایکٹرز ہیروز ہو جائے یار نہیں سامپ کے ساتھ مشکل ہے مجھے سب سے ساتھ ایریٹیشن یہ ہوتی کہ وہ جب وہ میرے بالوں کے اندر چلا جاتا اب اپنے بال بنائے ہوتے ہیں سیٹ کیے ہوتے ہیں بیککومنگ کیے ہوتی ہیں اب واقی میں ایک دفع ایسا ہوا گئے اچھا میرا کلوز چل رہا ہے اور بڑا سیریس ڈیالوگ بول ریو میں کہ فلان کو مارنا ہے اس کو تم یہ پڑیا دینا اور تم دیکھنا چار دن میں وہ مر جائے گی اور سامپ جو وہ میرے بالوں کے اندر سے نکل کر یہاں کے پڑا ہو گیا اللہ ہم لے کیا ہی کیا سامپ کے دستی کا فکر نہیں ہے بال خراب نہیں ہو رہے آج کالتے سامپ ابھی کہنے اور کہ نہیں پائے میری فلم آرہی ہے میں بڑی میند کرنے کیا بہت رو پا حجی ہو دی لگری سجیدہ دیت رو میری رکھنی ہے لیکن بازے بھائی ایک سامپ جانا ہی نا سنسکر ہو گیا نا سامپ آگے کہنے ہیپی ویلنٹنڈ دی ادیوان اچھا پچھے میں پیشات پہ گئی سا لیکن اچھانک یعنی سدنلی میاں شباز شریف صاحب چھوٹے میاں صاحب آئی میرے سامنے آگے مہنو کہندہ سٹیک وید می اہاہا میرے ساتھ رہو آئییس مہنو کہندہ بھی انسپیکٹر بھی توں ایس اچو بھی توں او ایس بھی توں میرا یار بھی توں دلدار بھی توں میرے سینگیاں دا سینگیاں دا سینگیاں مہران ہوگیا مہنو کہ ایلدہ اچھا موڈ مہنو کہندہ نے پتر گلے ہوئے کہ شیروانی دا ٹائم آگیا شیروانی کا ٹائم آگیا مہنو کہندہ نے سکس پاکٹ زبردہ شیروانی مہنو کہندہ نے امران خان دی بھی لٹکی ہو یہ لاکھ لائیا ہوں وہ والی شیروانی اوہ حسن لاکھ پہ کہتے ہیں نا 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 اوہ نہیں اسلام آباد جانا لے اوہ اسلام آباد جانے مدی شیر وادی اپنا لمیہ میٹنگا آ رہی ہے نا میں انہوں نے کہا بھئی سب تو سمجدار آدمی تا توں ہے اے مزار کی تانے کے صحیح کیانے مزار کیانے کچھ فہمی ہے ان کی میں انہوں نے کہا بھئی تیار ہو جاؤں اچھا ہون میں جا رہے ہیں اسلام آباد اوکے میں کا تانوداس جمع اوہ نا 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 کہا تُسی میرا انتظار کر دے رہو اور میں آؤں ہی نا نہیں بھئی اوہ اسلام آباد کے کام ہوئے توڑا بھراج آریا میں انہوں نے سنا am I will be busy dear افکورس تم تو شہر وانی بنوار رہے ہو ہاہو بڑا ٹیم لگ جانا نا اوہ میں بیسے انہوں کو کیا بھی توانو جانا نا سفاریو سوٹ بڑا اچھا لگ دا تیہ توڑا کی خیال ہے تُسی میرا مشورہ دینا نہیں نہیں شیروانی شیروانی ہونی چاہیے اور ابھی پلیز میں بیچ میں ہوں انٹرویو کے تم بیچ میں مہو مہا شاہ اللہ اوہ یار جنہوں میں فینوں نے ملابی لے اچھا مہا جنہوں شویب ملک صاحبہ شویب ملک اور صاحبہ کیسے ہو سکتے ہیں اچھا 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 ملک صاحبہ تے اے ہوئی نظر اے نے مہا شاہ اللہ کون ناغن بابا اچھا ناغن یہ نہیں ہے ان کا نام کچھ اور ہا جانا ملک صاحبہ کیسے ہوا ہاں جی توڑی آنکھاں اوہے 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 کیا ہے کیا ہے؟ میں ہرہاں نیڑے ہوگا ایک نچاندہ ساں دیکھ لیں؟ میں ہران ہو جاندہ بھی اے ایڈی سکرین تو تے ایڈیاں تے انہاں نیاکھاؤں گیا اور میری فیملی کو اڈی اٹی فہن میری بی بی تے نا اوہے 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 بلکل توڑی پر گئی ہے ہے؟ ہاں جی آگیا دردے دیکھو اوہ میں صد کے جاؤں ہوں اپنا مسعود رانا صاحب نہیں ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں بھی ہوتے فوت ہو گئے ہیں ہاں اے تو ماشاءاللہ زندہ نے ہاں بہت اچھے گلوکوس نے یہ بہت نہیں ہے گلوکوس ہے اوہے اوہے جسوال صاحب نے نہیں ان میں سے تین بلائیں گے تو اوہے جسوال بنے گے اوہے میں کہہ رہا ہوں بھی ہوتے نہیں ہے ہاں ایک ڈرام میں دے ویچ کوئی پاگل آنگا ڈراما سے اچھا یار اوہے تسی ایسی اداکاری کی تھی کہ میری ساری فیملی تو انہوں پاگل سمجھا بڑی ایک کنونسن بات ہے بڑی گار مائکہ سمان چک چک رندس نا کہ بڑے 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 گلوکوس نے گلوکوس نہیں ہے یہ گلوکوس نہیں ساچھے یہ تھی اداکار نہیں اوہ ام سوری وہ اس ویچ مندیر ہو رہی ہے اوہ میں اپنا فوٹو بڑا نہیں ہوں کس کے ساتھ اپنا باجیو رہا ہوں تو باجیو نہ کرو مارکوس نے خوٹو بڑے نا یہیی ہے میری بیوی تون بڑا پسند کر دی سر سو سی بڑا ہوں میک اس لی نایا میک اس لی نایا میک اس لی نایا ایک دو تہن غرگر پہرد شخص میں یہ دیکھی باکی وہ رہنگ کوڑی ریچرد میں دیلٹ کر دیلت باہر جاکی باک آپ نا آیا یہیئنہ جی ایلوک дела مجی دین وہ رہنگ مل ایکٹرز کو ریٹ کیجئے with one being the best actor according to جانا ملک فاہد مصطفی فواد خان حمزہ باسی شان فاہد مصطفی نمبر 2 پہ کون حمزہ باسی نمبر 3 پہ کون ہے حمائیو حمائیو سعید ہے نمبر 4 پہ کون ہے شان فواد خان نمبر 5 پہ اور نمبر 4 پہ شان ان کو لگتے ہیں سب سے ویترین ایکٹر سوری اب یہ بتائیے خوبصورتی کے حساب سے آپ ان کو رینگ کیجئے مہوش حیات نیلا منیر اروہ حسین آئشہ خان کبرا خان اب بتائیے نمبر 1 پہ سب سے حسین آپ کو کون لگتی ہیں سب بھی حسین ہے نہیں آپ کو نمبر دینے پڑیں گے ورنہ جنرل نالج کا سوا جنرل نالج کا سوا دیں گے انہوں نے کہا کہ یہ جواب نہیں دینا چاہتی ہیں اس بات کا یہ حسین میں کہہ رہی ہوں پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے کیا سزا ہے اگر مجھے نہیں آتا یہ جواب نہیں سزا کچھ نہیں ہے آپ چاہیں تو واپس جا سکتی ہیں اور ان کو رینگ کر سکتی ہیں it's not a peacock no it's not a falcon اس طرح تو آپ اس طرح کبھی اگر پہاں نہیں جائیں گی dove pigeon نہیں اگلا سوال کروں نہیں ہم سوال کریں میں وہ نہیں کرنا پاکستان کے پہلے صدر کا نام کیا تھا لیاقت لکھا نہیں 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 غلط کہتی ہے میں نے یہ بتائیے ایک لمبی فلائٹ کے اوپر ہیں آپ کینیڈا جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اور آپ نے دو سیٹس بک کرائی ہوئی تھی اچھا اور آپ دیکھتی جہاز بھر گیا ہے اچھا مگر پھر بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف کہ اگر آپ ان کو اپنے سب اٹھا لیں تو ان میں سے بھی ایک چلا جائے گا اور جو لوگ منتظر ہیں آپ کے فیصلے کہ وہ ہیں شرجیل میمن رانہ سنا اللہ اور ساہر لودھی جی میڈم پھر آپ پائیے ہمارے اگلے سوال کی طرف یہ بتائیے میڈم ان میں سے کون بہت اچھا ہے کون اچھا ہے اور کس کے بارے میں بس اہمی گلنہ بنیان ہے تو جو آپشنز ہیں آپ کے پاس وہ ہیں احسن خان مکال ذلفکار اور تیسری موسین عباس حیدر تو بتائیے ان میں سے کون بہت اچھا ہے احسن خان کون ان میں سے اچھا ہے موسین اچھا اور مکال ذلفکار آپ کے بارے میں جانا ملک کہتی ہے کہ بس اہمی گلنہ بنیانے تاڑیاں آخری سوال پہ آتے ہیں یہ بتائیے آپ پہلے بھی کام کر چکی ہوں گی ہو سکتا ہے مگر آپ کو اگر دیکھو آپ ان کا کام دیکھتی ہیں اور آپ کام دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ ان میں سے کس کے ساتھ میں ایک سال کے اندر کام کرنا چاہوں گی کس کے ساتھ میں دو سال کے اندر کام کرنا چاہوں گی اور تیسرا ہے کہ کس کے ساتھ میں کام نہ بھی کروں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہے ندیم بیگ دوسرے ہیں ڈریکٹر نادی آفگن اور تیسری ہیں سرمت خوصد ایک سال کے اندر ندیم بیگ کے ساتھ دو سال کے اندر نادی آفگن کے ساتھ اور کسی کے ساتھ کام نہ بھی کریں ان کو فرق نہیں پڑتا اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہے سرمت خوصد کو بہت ساری تعلیوں جانا